اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جوسی کرسپی چکن فرائی جس کو ایک دم اتھینٹک اور ترڈیشنل طریقے سے بنا کر تیار کریں گے پرفیکٹ چکن فرائی بن کر تیار ہوگا اور اگر آپ کے فرائی کے دوران چکن کے اوپر سے کوٹنگ اتر جاتی ہے تو اس ریسپی کو آپ فالو کریں آپ کے بہت ہی پرفیکٹ چکن فرائی بن کر تیار ہوگی تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تو چلیے کرسپی چکن فرائی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر چکن کو بنانے کے لیے ہم نے اس کی تین طرح سے میرینیشن کرنی ہے فرسٹ میرینیشن باول میں ڈال دیں گے تین گلاس پانی دو چمچ لیمن جوس ایک چمچ بھرک کر ڈال دیں گے نمک ایک چمچ فریش لہسنہ درک اور ہری میچو کا پیسٹ یہ کٹھا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا ایک چمچ ڈال دیں گے اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اب یہاں پر میں نے چکن کے لیگ والے پیسٹ لیے ہیں سب سے پہلے ان کو واش کر لیا تھا اب چوری کی مدد سے ہم نے یہاں پر اس کے گہرے کٹس لگا لینے ہیں تمام پیسٹ پر گہرے کٹس لگا لیں گے اس طریقے سے تاکہ میرینیشن جب ہم کریں تو اندر تک یہ فلیور فل بنے اور فرائی بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے تو دیکھیں تین سے چار گہرے کٹس لگا لیے ہیں تمام لیگ کے پیسٹ پانی میں ڈیپ کر کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے ریسٹ کے لیے ایک گھنٹے کے بعد اس کو میں نے بہت اچھی سے واش کر لیا تھا آپ دیکھیں اس کا کلر بھی چکن کا چینج ہو گیا ہے اب اس کی دوسری میرینیشن کرنی ہے تو سب سے پہلے لیمن جووس اس کے اوپر شڑک دیں گے ایک لیمن جووس اس طرح سے ڈال دیں گے اس کے اوپر اسدکے سے ڈالنے کے بعد اب ذائقے کے حساب سے ایک چمچ ٹال دیں گے اس کے اندر نمک نمک ڈال لیں کے بعد اس کو پانی میں ڈیپ کیا تھا لیکن اب پانی سے نکال کر دھوک کر اس کو بلکل رائے کر لیا تھا اور نمک لیمن اور ساتھ میں ہری میرچوں اور لحسن ادرک کا پیس ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر کے اب دوبارہ سے ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے رکھیں گے اس طرح سے جو ہم یہ مینیشن کریں گے نا اسے جوسی اور بہت ہی اچھے سے ٹینڈر چکن فرائی بن کر تیار ہوگا ایک گھنٹے کے بعد دیکھیں اس کا کلر اچھا خاصا چینج ہو گیا ہے اور نیچے اس کے کافی پانی ہے اس پانی کو نکال کر علیدہ سے رکھ لیں گے اب نیچے پانی بلکل بھی نہیں ہے اب مسالے ہیں تین چمچ کون فلور تین چمچ بیسن ایک چمچ پپیتہ پاوڈر ایک چمچ لال میچوں کا پاوڈر ہے ایک چمچ کٹی ہوئی لال میچ ایک چمچ دھنیا پاوڈر اس کے ساتھ ہی آدھی چمچ حلدی پاوڈر آدھی چمچ گرم مسالہ آدھی چمچ بسی ہوئی کالی میچ ایک چھتائی چمچ زردہ فوڈ کلر یہ تمام مسالے ڈال دیں گے چکن کے اوپر اس طریقے سے اور اس سے ڈالنے کے بعد جو ہم نے نیچے والا پانی نکال کر رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے ڈرائی مسالوں کے اوپر اچھا سے اس کو مکس کر لیں گے اس طریقے سے جو ہم نے لیمن اور لہسن ادرک کی مینیریشن کی تھی نا اسے ہی چکن بہت اچھے سے فرائی ہو جائے گا بہت جلدی یہ کر جائے گا تو یہاں پر اس کو بہت اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اس کے اوپر جو کوٹنگ ہے وہ فرائی کے دوران بلکل بھی نہیں اترے گی آپ نے اس کو پوری رات کے لیے ریسٹ کے لیے رکھنا ہے جتنی دیر آپ ریسٹ کے لیے رکھیں گے اتنے ہی اس کا بہترین ریزلٹ آپ کو ملے گا تو اب اس کو میں نے اچھے سے مینیٹ کر لیا ہے اس کو کور کر کے رکھیں گے پوری رات کے لیے اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ فورن سے بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک گھنٹے کا ریسٹ ضرور دینا ہے کیونکہ چکن کچھا ہے تو مسالو کا فلیور ریسٹ کے دوران ہی اس کے اندر اچھے سے جائے گا اب اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے تو پہلے آپ نے اوائل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے تین سے چار پیسز ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد بلکل لو آنچ پر اس کو فرائی کر لینا ہے چار منٹ کے بعد اس کی سائٹ کو میں نے چینج کر دیا تھا اور دوسری سائٹ سے بھی چار منٹ کے لیے اچھے سے ان کو فرائی کر لینا ہے تو آپ نے اس طرح سے بلکل لو آنچ پر فرائی کر لینا ہے کیونکہ چکن اندر سے کچھا تھا اب ان کو یہاں پر فرائی ہوتے ہوئے تقریباً 18 منٹ ہو گئے ہیں بار بار ان کی سائٹ کو چینج کرتے ہوئے دونوں سائٹ سے زبردسہ کلر آنے تک اور کرسکی ہونے تک اب باقی کے پیسیز بھی فرائی کر لیں گے تو لیجئے زبردستے ہمارا یہ چکن فرائی تیار ہے اس کی جو کوٹنگ ہے وہ بلکل نہیں اتری آئل ہمارا بلکل کلین ہے اب کیچپ اور رائتے کے ساتھ اس کو سرف کر لیں گے آپ اس کی فائنل لوگ چیک کر سکتے ہیں بہت زیادہ کرسپی جوسی اور یہ ٹیسٹی بنے ہے تو آپ اس اسی پی کو ضرور ٹرائی کریں تب ہی آپ کا یہ پرفریکٹ چکن فرائی بن کر تیار ہوگا اس کے ساتھ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ